بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو لیکچر حضرت سیدہ عاشی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک والے مسئلے پہ میں ارز کر چکا ہوں جس میں ایک لیکچر میں قرآن و سنت صحیح بخاری کی پانچ حدیث اور اس کے علاوہ کتب ستہ کی کچھ روایات سے میں نے دلائل تاریخ کے صحیح الاسنات روایات حدیث سے آپ کے سامنے رکھے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت محبوب علیہ السلام نے سیدہ عاشی صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکائے مبارک فرمایا آپ کی عمر مبارک امائشہ پاکی رخصتی کے وقت انیس سال تھی اور اس کے بعد کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا میں اپنے ایک سٹوڈنٹ کو اس نے وہ سارا لیکچر سنا اور اگلے دن وہ مجھے ساتھی میرا سٹوڈنٹ کہنے لگا کہ یہ جو بخاری شریف میں استاد صاحب روایات آئی ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے اور ایک نہیں دو تین روایات ہیں کہ امائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک چھ سال تھی رخصتی کے وقت نو سال تھی تو ان کا پھر کیا ہوگا میں نے کہا آپ کی بات اچھی ہے ہم ان کی اسنات کو دیکھیں گے اور پھر ہم نے اس کو دیکھا ہم نے اس کو ریویو کیا اور وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اچھے یہاں پر میں چھوٹی سی گزارش کر دوں پچھلے دور میں ایسا رہا ہے کہ جب کوئی بندہ احقاق حق کے لیے کوئی دلائل قائم کر کے ایک رائے قائم کر کے کوئی بات کرتا ہے تو خوارج کی طرف سے ایک روش ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہے خوارج کہتے ہیں یہ بندہ منکر حدیث ہے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے یا اس کو وہ بس کوئی بات بنا کے جس طرح حضرت سیدن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خوارج نے کہا علی تو مشرق ہو گیا ہے وہ کہتے تھے مولا علی کو کہتے تھے کہ آپ شرق کر رہے ہیں کیوں؟ کہ آپ نے حاکم بنا لیا اور ان الحکم اللہ علیہ حاکم تو اللہ ہوتا ہے تو آپ نے بندے کو حاکم بنا لیا لہذا شرق کر دیا اللہ اکبر حیدر کرار شیر خدا اغوش رسول میں پڑھنے والے جن کی تربیت مصطفیٰ جانے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو شرق کر دیا اور ان کی اس حوالے سے خوارج کا ایک طریقہ اور ان کی ایک روش ہے کہ جب کوئی بندہ اگر اہل سنہ کے اندر اگر کوئی بندہ صحیح بخاری شریف کی کسی روایت سے اختلاف کر دے یا کسی سے اختلاف ایسی روایت جو ان کے خلاف جائے تو اس کو یہ دو منٹے پر کہہ دیتا ہی انہوں کے رہدیث ہو گیا ہے جیسے وہ امام ابو کرج ساس رازی رحمت اللہ نے جادو والی روایتوں سے اختلاف کیا انہوں نے کہا اگرچہ صحیح بخاری میں لکھا ہے لیکن یہ کسی نے گھڑی ہیں منافقی اور مسلمان تو امان ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ سنہ پر جادو ہو گیا اگر حضور پر جادو ہو گیا تو باقی پیچھے دین کیا بچتا ہے یا امام رازی رحمت اللہ علیہ نے وہ تین جھوٹو والی روایت سے اختلاف کیا کہ روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے امام رازی فرماتے خدا کی قسم میں اس بات کو نہیں مانتا کیونکہ قرآن کہتا ہے انہا حقان صدیق نبیہ وہ تو اللہ کے سچے نبی تھے ابراہیم علیہ السلام اور روایت کہہ رہے ہیں یہ تین جھوٹ بولے لہذا یہ روایت قرآن کے خلاف ہے میں نہیں مانتا اچھا تو اس طرح علماء نے اختلاف کیا ہے اس کے اوپر میں دوسرا لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہوں آج یہ تیسری بات ہے اور اس کے اندر صرف ان روایات کا ان روایات کو دکھا جائے گا اور ان کو ہمیں ایک نظر دیکھیں گے ان کی اسناد و متون کے اوپر محدثین کرام کی کیا آ رہا ہیں اس کے اندر ایک میں بات کر دوں کہ این ممکن ہے میری جو گفتگو ایک میں چلا رہا ہوں دو ہو گئی آج تیسری ہے تو اس کے اندر بعد کو سننے کے بعد کو دوست مجھے کہے کہ یہ منکر حدیث ہے تو یہ میرے لئے کوئی ایک حیرت کی بات نہیں ہوگی اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں کتاب ہے لقاء الباب المفتو لکھنے والے محمد بن صالح بن محمد العسیمین یہ سعودی عرب کے مفتی آزم ہیں اس کتاب کے اندر آٹھویں جلد کے صفحہ و نتیش پہ سائل نے ان سے سوال پوچھا کہ حضرت صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ ہم امام ابن حجر اسکلانی کون امام ابن حجر صاحب تہذیب التہذیب صاحب تقریب التہذیب صاحب لسان المیزان صحیح بخاری کی شرع لکھنے والے امام اگر ہم نے راویوں کے اوپر جرو تعدیل دیکھ رہی ہو تو امام ابن حجر کی کتابوں کی طرف نجوع کرتے خلاصہ نچوڑ لکھ دیا ہے انہوں نے اس امام ابن حجر کی بات ہو رہی ہے بندہ پوچھتا ہے جناب مجھے پتا چلا ہم امام ابن حجر کو امام نووی رحمت اللہ علیہ کا کون امام نووی صحیح مسلم کی شرع لکھنے والے یہ وہی امام نووی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کی کتاب الازگار ہے جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب جنگل میں ہماری سواری گمتے ہیں ہم کہتے ہیں یا اللہ کے بندوں مدد کرو اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارتے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں یہ وہ امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرع لکھی صحیح مسلم کی چپٹرائزیشن فرمانے والے امام نووی باب بندی انہوں نے فرمائی اور جب رفعہ یدین کی بات آتی ہے اور ہم وہ اپنا گھوڑوں کی دوموں والی روایت پیش کرتے ہیں تو ہمارے دوست کہتے ہیں دیکھو یہ دیکھو یہ باب دیکھو تمہیں پتا ہی نہیں باب کیا امام نووی نے باب باندھا ہے پھر ہمیں امام نووی کی شان سناتے ہیں اب بندہ کہتا ہے عسیمن صاحب سے کہ جناب مجھے پتا چلا امام نووی اور ابن حجر کو من غیر اہل سنت والجماح ہم اہل سنت نہیں سمجھتے یہ بات صحیح ہے آگے بابا جی کہتے ہیں شیخ حسال عسیمن صاحب کہتے ہیں یہ اسماع و صفات میں تعویلیں کرتے ہیں ابن حجر بھی سنی نہیں ہے امام نووی بھی سنی نہیں ہے اللہ اکبر اگر ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کو یہ سنیت سے باہر نکال سکتے ہیں امام نووی کو نکال سکتے ہیں تو دوستو آپ اور میں چیزی کیا ہے اگر یہ ہمیں منکر حدیث کہہ دیں تو یہ ایک ہو سکتا ہے تو میں نے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دی اس کے بعد کہ صحیح بخاری شریف کی کسی روایت سے اختلاف کرنے یہ کیسا ہے کیا اس سے بندہ منکر حدیث ہوتا ہے اس کی پندرہ مثالیں میں پیشلے گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ چودہ سو سال کے عیمہ محدثین نے صحیح بخاری شریف کی کئی روایتوں سے اختلاف کیا ہے اور یہ کوئی شجر ممنوع نہیں ہے یہ اختلاف کرنے سے بندہ جنت سے نہیں نکل جاتا اچھا اس کی ایک مثال صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر سیون ڈبل فور نائن ہے اس کا خلاصہ پیچھے بیان ہو گیا سورہ قاف کی تفسیر میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کہے گی یا اللہ میں بھری نہیں مجھے اور عطا کر اور دے تو بندے ڈال رہے ہوں گے جہنم میں کافر تو تب روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جہنم کے لئے ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اس حدیث کی شرح میں یہ سارے لکھتے ہیں یہ جو صحیح بخاری کے اپنا حدیث میں یہ جو لفظ آئے ہیں اللہ جہنم کے لئے مخلوق پیدا کر کے اس میں ڈال دے گا تو کہتے ہیں علامہ بن قیم کہتے ہیں یہ راویوں کی غلطی ہے یہ روایت غلط ہے اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کی ڈیٹیل میں پیچھلی گفتگو آپ سن لیں وہاں میں پڑھ آیا امام اللہم غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علینتی بیان القرآن میں ڈیٹیل پڑھ دی اس کی بیان کر دی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت لازم آئے گی جو کہ جائز نہیں اور حافظ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ روایت امام بخاری نے ساری روایتوں میں جنت جنت کے لئے مخلوق پیدا کر کے جنت میں ڈالے گا ساری جگہ پہ وہ ہے ایک جگہ پہ یہ لکھا کیوں تاکہ امام بخاری راوی کی غلطی کو بیان کر دیں جس طرح کے راویوں کی عادت آئی جس طرح راویوں کے لفظ میں غلطی آ جائے تو امام بخاری سارے لفظوں کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اب روایت صحیح بخاری کی اور حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہ غلط ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ لفظ غلط ہیں اب روایت سے اختلاف کر رہے ہیں تو کیا یہ منکر حدیث ہو گئے یہ نکل گئے اور یہ منکر تھے روایات کی حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے یہ کیسے ہو گیا تیسری مثال اس کی میں پڑھ دوں شرع عقیدت التحاویہ یہ عقیدے کی کتاب ہے اس کے اوپر جو مقدمہ ہے اس کا لکھا اور اس کی تخریج علامہ ناصر الدین البانی صاحب انہوں نے کی ہے اس کا صفحہ نمبر تیس ہے میرے سامنے اردو میں اس کی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے اچھا اس کے اندر علامہ البانی کہتے ہیں کہتے ہیں اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ کہ صحیح بخاری میں آنے والا ہر لفظ ہر کلمہ وہ صحیح ہیں جو آیاء بخاری مسلم ہوا بمن ذلات ما فالقرآن وہ قرآن کی طرح ہے کہ جس طرح قرآن کا ہر ہر لفظ ہر ہر حرف حق ہے اسی طرح بخاری مسلم میں آنے والا ہر ہر حرف حق ہے کہتے ہیں نہیں بلکل ہی ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ علامہ البانی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہتے ہیں لا ممکن ہوں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور کوئی بندہ یقیدہ رکھے کہ اس کے اندر اپنا اکوہم یا غلطی ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہتے ہیں یہ کیسے ہو گئے یا آپ نے کیسے عقیدہ بنا لیا علامہ البانی کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہم قرآن کے بعد اللہ کی کتاب کے بعد کسی کی کتاب کے لیے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے کہ ہم کہیں جس طرح قرآن ہر طرح کی تحریف سے پاک قرآن میں شک کرنے والا بیمان ہے علامہ البانی کہتے ہیں جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے خدا جیسا کائنات میں کوئی نہیں نہ ہو سکتا اسی طرح اس کی کتاب بھی بے مثال ہے اور علامہ بدردین اینی نے بھی یہ بات کی امدہ تلکاری میں کہ جس طرح اللہ بے مثال ہے اسی طرح اس کی کتاب بے مثال ہے قرآن جیسی کتاب کائنات میں ہوئی نہیں سکتی محدیسین کرام نے کوششیں فرمائی ہیں اور اللہ نے ان کی کوششوں کو قبول فرمایا اور امت میں ان کی ان کتابوں کو شہرت اور دوام اور محبت بکشی اور لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قرآن کی طرح ہے علامہ البانی کہتے ہیں صحیح بخاری میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونہ تاوہو محرمون کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے شادی کی اس حالت میں کیا پہ انہیں احرام باندھا ہوا تھا حالت احرام اور یہ مسئلہ فقہ میں چلتا ہے حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں علامہ البانی کہتے ہیں دوسری حدیثوں میں اما محمونہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا آپ نے حالت احرام ان میں نہیں تھے احرام نہیں باندھا ہوا تھا صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ آپ نے حرام باندھا ہوا تھا علامہ البانی کہتے ہیں ہر بندے کو اپنی حالت کا زیادہ پتا ہوتا ہے اب نکاح حضرت محمونہ کا ہوا تھا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور حالت احرام میں نہیں تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سنت سے صحیح بخاری میں روایت آ رہی کہ حالت احرام میں تھے تو علامہ البانی کہتے ہیں یہاں پر اعتبار اما محمونہ کے کول کا ہوگا صحیح بخاری کی یہ روایت صحیح نہیں مانی جائے گی مطبر نہیں مانی جائے گی اب صحیح بخاری کی روایت سے علامہ البانی اختلاف کر رہے ہیں کیا یہ منکر حدیث ہو گئے اب اس کے بعد دیکھئے صحیح بخاری کے اندر کئی ایسے راوی ہیں ان سے محدثین کرام نے اختلاف کیا ہے امام ابو خاتم الرازی نے اس کے اوپر کتاب لکھی اور دیگر محدثین امام دار کتنی نے صحیح بخاری کی کئی روایات سے اختلاف کیا ہے اچھا خیر ویمہ وہ میں اختلافات کی لسٹ آپ کو نہیں سنانے لگا اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں حدیث نمبر ایک سو پچاس ہے باب الستنجائی بالما صحیح بخاری کے اندر حدیث کی سند سنیں حدثنا ابو الولید حشام بن عبد الماری کہ قال حدثنا شعبت ابی معاز واسمہ عطا ابن ابی میمونتا اب اس کے اندر حدیث کے اندر آگے حضرت انس بن مالک کی وہ حدیث ہے ون فائف زیرو اب اس کے اندر ابو معاز جن کا نام عطا بن بن میمونہ ہے عطا بن ابی میمونہ یہ ایک راوی ہیں ان کے بارے میں القامل فی دعافہ الرجال کے اندر ہے امام جہجہ بن مئین کہتے ہیں کہ عطا بن ابی میمونہ قدری راوی تھا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو تک قدر ہے عقیدہ قدر ہے اور مشکات المصابی میں دیکھر کہا ہے قدر کے چپٹر آتے ہیں تقدیر کے اور اس میں عقائد آتے ہیں قدر کے یہ اس کا منکر تھا اب اس کی روایت صحیح بخاری میں موجہ اور محدثین نے اس راوی سے اختلاف کیا ہے کہ یہ راوی عقیدہ کا پکا نہیں تھا اور علامہ ابن عدی کہتے ہیں وَاُوا مَعْوَفٍ بِالْقَدْر اور تقریب تحظیم ابن عجر اسکلانی کہتے ہیں رومیہ بِالْقَدْر اس کی طرف اپنا قدری ہونے کا پورا پورا اس کو کیا اور امام حماد بن زید امام بخاری تحظیم ابن عجر اسکلانی لگتے ہیں امام بخاری خود آپ خود فرماتے ہیں کاناجر القدر یقیدہ قدریہ کا دائی تھا اب امام بخاری ایک جگہ پر فرماتے ہیں یقیدہ قدر کا دائی تھا اور دوسری جگہ اس کی حدیث اپنی کتاب میں لے آئیں یعنی غلطی کا ہو جانا ممکن ہے اور ممکن ہے اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی توجہ اس جانب نہ گئی ہو کہ میں نے ایک کتاب میں سراوی کے بارے میں یہ لکھا ہے یا وہ دوسری اس کی معدی کئی حضرات تعویل کرتے ہیں کہ وہ جی ان کے اپنا وہ بدت کا دائی نہیں تھا وہ آگے میں اس کی مثال لاتا ہوں امام ابو حاتم الرازی تحظیم القمال علامہ مزی لکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں لا یحتجبِ حدیثی ہی اتاب نے ابھی ممونہ کی حدیث کو تو دلیل ہی نہیں بنایا جا سکتا لیکن صحیح بخاری میں اس کو بنایا گیا ہے اب انہوں نے اس بندے سے اختلاف کیا ہے کیا یہ آئمہ منکرینِ حدیث ہو گئے دوسری مثال اس کی لکھیں اب شاید وہ کوئی بندہ یہ بات کرے کہ نہیں 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 دیکھیں نہیں وہ عقیدہ عقیدے کی دو قسمیں ہیں اصولِ حدیث پھر ہمیں پڑھاتے ہیں میرے دوست میرے کہنے لگے کہنے لگے دیکھیں بدت دو طرح کی ہوتی ہے آپ جا کے مقدمہ پڑھ لیں ٹھیک ہے جی مقدمہ ہے میں کہہ جی میں پڑھتا ہوں میں پڑھا ہاں بھی رہا ہوں میں پڑھتا ہوں ٹھیک پڑھ لیتا ہوں شیخ عبدالاکرامت اللہ لکھا ہے محدیسین ابن حجر اسکلانی کو پڑھ لیں نوزت الفکر پڑھ لیں فلاں پڑھ لیں چار پانچ کتابوں کے حوالے دے کے پڑھ لیں جی ٹھیک ہے کیا پڑھنا ہے جناب اس کے اندر آپ یہ پڑھ لیں بدت کی دو قسمیں ہیں بدت مفسقہ مکفرہ ایک بدت فسق والی ایک ہے وہ بدت جو بندے کو کفر تک لے جائے جو بدت کفر تک لے جائے اس کی روایت اتفاق محدیسین رد ہے جو فسق والی ہو عقیدے میں تھوڑی خرابی ہو لیکن کافر کفر کی حد تک نہ جائے اس کے اندر دو احتمالات ہیں کہ وہ بندہ اپنی بدت کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اپنے عقیدے کا پرچار کرتا تھا یعنی وہ اس کا ایک پریچر تھا یا نہیں تھا اگر تو نہیں تھا پھر اس کی روایت قبول ہے اور اگر اپنی بدت کی طرف وہ دائی تھا لوگوں کو دعوت دیتا تھا کہ آؤ میری بات مانو اور بات بھی بدت والی کرتا تھا تو پھر اس کی روایت قبول نہیں ہوگی تو آپ یہ 150 کے اندر جیسے راوی کی بات کر رہے ہیں یہ بدتی تھا لیکن یہ اپنی بدت کی طرف دائی نہیں تھا میں نے کہا جی ایک منٹ دیں حدیث نمبر 4346 صحیح بخاری کتاب المغازی اور حضرت ابو معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بیجنے والا باب ہے حدیث ہے حدثنی عباس ابن الولید آگے حدثنی عبدالواحد عن عیوب بن عائز اب عیوب بن عائز نامی راوی ہے علامہ ابو دعود امام ابو دعود کہتے ہیں کہ یہ مرجی تھا ابن عبان کہتے ہیں یہ مرجی تھا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ میرے سامنے عدد کتاب ہے تاریخ القبیر اس کے اندر یہ عیوب بن عائز کا چپٹر ہے پہلی جلدہ صفحہ 420 ہے اور حدیث نمبر 1346 ہے اس کے اندر امام بخاری کہتے ہیں کانہ یرل ارجا یہ عقیدہ ارجا کی رائے رکھتا تھا یہ بدعقیدہ تھا اچھا تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی اور باقی مہدیسین نے بھی اس کو لکھا کہ یہ اپنا اور علامہ عذا بھی مزانو لتدال میں کہتے ہیں کہ مجھے تجب امام بخاری پر ایک طرف خود ہی اس کو کہتے ہیں یہ بدعقیدہ تھا اور دوسری جانب اپنی کتاب میں اس کی روایت بھی لیا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے یعنی خطا ہو سکتی ہے اچھا اب بات آگئی آگئی اب بات آگئی کہ وہ راوی جو اپنے عقیدے کی طرف دائی ہو بیدت کے عقیدے کی طرف بلانے والا ہو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی یہ تو سادے بیدتی تھے دائی نہیں تھے میں نے کہا یہ اچھا آگئے آپ دیکھیں حدیث نمبر 7083 ہے حدثنا عبداللہ ابن عبدالوہابی حدثنا حماد ان الراجلن لم يسمی ان الحسن اب اس کے اندر حماد روایت کرتے ہیں اس بندے سے جس بندے کا نام ہی نہیں ہے بخاری شیب میں اس راوی کا نام نہیں ہے تو اس روایت کا نام چھپایا ہے یعنی اس کا نام فتول باری میں علام بدری دینینی عمدت القاری میں کہتے ہیں جس کا نام نہیں نہ لیا ہوا عمر بن عبید شیخ المعتزلہ وہ متزلہ کا سردار عمر بن عبید ہے متزلہ کا سردار اچھا کس طرح تحذیب التحذیب میں حافظی بن اجلس کلانی کہتے ہیں عمر بن علی کہتے تھے یہ تو مدروک العدیس صاحب عبید عبیدتی ہے اب آگے دیکھیں ابن حماد کہتے ہیں کہ عمر بن عبید لئی سبشے وہ تو چیزی کوئی نہیں ہے نویم بن حماد کہتے ہیں تحذیب القمال میں علامہ مزی لکھتے ہیں نویم بن حماد کہتے ہیں میں نے ابن مبارک سے پوچھا لِأَيِّ شَيْنْ تَرَكُ عَمْرَ بْنَ عُبَیدٍ کس وجہ سے مہدیسین نے عمر بن عبید کی حدیث کو لینا چھوڑ دیا قال عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اِن عَمْرَنْ قَانَ يَدْعُوا الٰلْقَدْر یہ عقیدہ قدریہ کا دائی تھا مبلغ تھا اپنی بدت کا بلاتا ہوتا تھا اور مہدیسین کے آپ نے ابھی تو کہا تھا کہ جو اپنی بدت کا دائی ہو اس کی روایت نہیں یہ تو دائی ہیں روایت تو اس کی بھی آگئی اور مہدیسین نے ان سے اختلاف کی ہے ان راویوں سے اور امام ابو حاتم کہتے ہیں مطروق الحدیث ہے اور ابن مہین نے تو ان کو دیریاتہ کہہ دیا اور بھی بہت ساری ان کے اوپر جروحات ہیں اور مطروق تارکہ وحمد وغیرہ کے اللفظ آئے ہیں ان کے بارے میں اچھا اب یہ دیکھیں یعنی یہ بخاری شریف کے کچھ ایسے راوی ہیں روایات میں بخاری شریف میں موجود حدیث کی اصناد میں کچھ ایسے راوی موجود ہیں جن سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن سے روایت لائے ہیں لیکن دیگر مہدیسین کرام نے ان سے اختلاف کیا ہے اس کی تصریح یہ میرے سامنے نعمت الباری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ کی پہلی جلدہ مقدمہ ہے صفحہ نمبر چورانوے مسامحات کے اندر لکھتے ہیں صحیح بخاری میں ایسے راویوں کی تعداد کافی زیادہ ہے جو جہمی قدری رافضی یا مرجع عقیدہ کے حامل تھے اس کے ساتھ ساتھ ایسے راوی بھی ہیں جو منکر الحدیث واہمی اور وہمی تھے چنانچہ ان تمام کی تفصیل حافظ بن عجر اسکلانی نے آپ نے اس اپنا مقدمہ کے اندر لکھ دی ہے انہوں نے اس کے اندر ڈیٹیل ہو رہا آپ اس کے اندر پڑھ لیں بہت لمبے صفحے ہیں امام بن عجر نے ساری لکھی ہیں ان کی معدیسین کی جروحات کہتے ہیں کئی ایسی راوی بھی بخاری شریف میں موجود ہیں جن راویوں پر خود دوسری کتابوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جرہ کی ہے اور اپنی کتاب میں انہیں کی روایات لے آئے ہیں اور آگے وہ سارے جو حوالے ہیں امام علام غلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لکھے ہیں کہتے ہیں ان کے علاوہ زبیر بن محمد تیمی سعید بن عربہ عبداللہ بن عبی لبید عبد الملک بن عمین عبدالوارس بن سعید عطا بن صاحب بن یزید اور یہ تمام راوی ضعیف ہیں اور کتاب دعفہ اور تاریخ کبیر میں امام بخاری نے خود ان کو ضعیف کہا اور خود ہی روایت لے آئے اور اس کے اوپر ٹائٹل باندھا مسامحات بخاری یعنی غلطی ہو سکتی ہے غلطی کا ہو جانا ممکن ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ یوں اشارہ کرتے تھے اللہ ہو قبر رسول کی طرف آقا مولا حضور محبوب علیہ السلام کی طربتِ انواللہ حفظ مصطفیٰ کی طرف فرماتے تھے لوگو صرف یہ محبوب آقا نامدار دو جہانوں کے بادشاہ کے حبیب اللہ رب العالمین کے حبیب حبیب قامل ان کی ذات ہے جن سے اختلاف کرنا حرام ہے ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ لوگوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اب آ جائیں بخاری شریف کے اندر وہ جو روایات آئی ہیں ان کا کیا کس طرح ان کو دیکھنا چاہیے اب اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے حدیث نمبر 3894 ہے صحیح بخاری کے اندر پہلی روایت اس کی میں سندیں پڑھوں گا اور بعد میں ان پہ بات کروں گا اس کے اندر روایت کرتے ہیں فروہ بن ابی مازا علی بن مصر تیسرے راوی ہیں حشام روایت کرتے ہیں اپنے والد اروہ سے اروہ روایت کرتے ہیں اما آئیشہ سے دوسری روایت صحیح بخاری کی حدث نمہ محمد بن یوسف حدث نمہ صفیانو ان حشام ان ابی آئیشہ تا حضرت حشام اروہ سے اروہ ما آئیشہ سے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال میں شادی کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر فائی وان تھری فور ہے ان حشام ابن اروہ تا نبی ہینا آئیشہ حشام اروہ اما آئیشہ یہ سند تین روایات صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہیں صحیح مسلم میں آ جائیں حدیث نمبر صحیح مسلم کی تھری فور سیون نائن ہے صحیح مسلم کے اندر اس کے اندر بھی اسی طرح ہے ان حشام ان ابی ہینا آئیشہ تاہ حشام اروہ اما آئیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال میں شادی کی اور بخاری ہے صحیح مسلم کے اندر دو آگے سندیں اسی طرح ہیں شام اروہ آئیشہ صحیح مسلم کی چوتھی سند یہ میں پوری صحیح مسلم کے بات نہیں کر رہا یہ چونکہ یہ سند کے اندر سند ایک چال رہی ہے حشام بن اروہ کی تو میں ساتھ ان کو کر رہا ہوں وگرنہ صحیح مسلم کے اندر جو روایات ہیں جن سے مہدیسی نے اختلاف کیا وہ میں انشاءاللہ میں پھر کبھی لاؤں گا آج اس کی بات وہ ڈیٹیل نہیں ہے یہ صرف اجمال اجمال ہے تفصیل پھر آئے گی حدیث نمبر صحیح مسلم کی سکس ٹو ڈبل ایٹ ساری تین دول اور تین امام مسلم میں ترک لائیں آگے ساری کہتے ہیں سب کا سلسلہ حشام سے ملتا ہے حشام اروہ اماعشہ اس کے اندر آکے اماعشہ رضی اللہ نے فرماتی میں کھیلتی ہوتی تھی گڑیوں کے ساتھ گڑیا تھی چھوٹی جو بچیوں کے پاس ہوتی ان کے ساتھ میں کھیلتی تھی اللہ زوجہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنا رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضور کی زوجہ گڑیوں کے ساتھ اللہ اکبر خیر مانا تو آپ میں سند پہ بات کر رہا ہوں یہ ہو گئی صحیح مسلم کی چار روایتیں یہی سند سنن النسائی میں دیکھ لیں ثری ٹو فائف سیون حدثنا حشام حشام ابن عربہ ان ابھی ان عائشہ حشام ابن عربہ اپنے والد عربہ سے امہ عائشہ سے وہی ہے چھے سال میں شادی ہوئی ثری ٹو فائف ایٹ نمبر روایت سنن النسائی کی حشام عربہ امہ عائشہ سے ثری ٹو فائف ایٹ نسائی کی اس کے اندر آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی سات سال عمر تھی پچھلی روایتوں میں چھے آ رہا ہے یہاں پہ سات آ گیا یہ بات میں میں بات کرتا ہوں آگے ڈبل تھری سیون ایٹ سنن نسائی کی حشام عربہ عائشہ وہی سندہ چل رہی سن ابن ماجہ میں وان ایٹ سیون سکس ہے سن ابھی دعود کے اندر ٹو ون ٹو ون اور فور نائن ڈبل تھری فور نائن تھری فائف یہ سنن ابن ماجہ کے اندر سعی بخاری کی تین مسلم کی چار ابو دعود کی تین نسائی کی تین اور ابن ماجہ کی ایک روایت یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی سب کی سند کے اندر راوی ہیں ہشام اپنے والد اروہ سے روایت کرتے ہیں اروہ روایت کرتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اب اس کی سند دیکھیں اس کے اندر مین راوی مرکزی راوی ہیں ہشام بن اروہ امام ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں یہ راوی سکہ ہیں فقی ہیں لیکن روبا ماد دل لسا کبھی کبھی یہ تدلیس کرتے ہوتے تھے تقریب تحظیم میں امام ابن حجر کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں مدلس کی آن والی روایت تو قبول نہیں ہوتی جب وہ آن سے روایت کرے اور تمام ان ترک کتابوں کے اندر حضرت امام حشام اپنے والد سے آن سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کے بغیر اچھا آگے حضرت امام ابن کتان کہتے ہیں یہ طبقات المدلسین میں امام ابن حجر لکھتے ہیں بار اراک آئے تین بار اراک آئے تو پہلی بار وہ حدیث بیان کرتے تھے اپنے والد سے سما کی تصریح کرتے تھے جب دوسری بار آئے حدہ سبل کسیر بڑی روایتیں سناتے تھے لیکن تصریح نہیں کرتے تھے سما کی کہتے ہیں یہ بات تقاضہ کرتی ہے انہو حدہ سانہو بی بالم یسمعہو من وہ ان بندوں سے روایتیں بیان کرتے تھے جن سے انہوں نے سنا نہیں تھا اسی کو تو تدلیس کہتے ہیں لہذا یہ ان کی تدلیس کے اوپر بات کر رہے ہیں امام ابن حجر ابن کتان کی حوالے سے آگے کہتے ہیں آگے بھی وہ آگے اپنا سماو المدلسین میں امام سیوتی اور جام تحصیل فی حکام المراسیل میں ابو سعید بن خلیل لکھتے ہیں حشام بن عروہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ مشہور نہیں لیکن تدلیس کرتے ہوتے تھے کبھی کبھی آگے وہ ایک روایت لکھ کے کہتے ہیں حضرت حشام نے ایک روایت بیان کی اپنے والد عروہ سے عروہ کی سند مائشہ تک روایت بیان کی اور روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ نے اپنے والد صاحب سے خود سنا ہے تو حشام کہنے لگے لم اسما من ابی اللہ حضا نہیں نہیں میں نے بھئی اتنا حصہ آدھی حدیث اپنے والد سے سنی ہے اور باقی نہیں ان سے میں نے سنی انما ہوا نے زوری وہ زوری کی ہے یعنی امام حشام کچھ روایتیں ایسی بیان کرتے تھے جو انہوں نے مکمل اپنے والد سے نہیں سنی ہوتی تھی درمیان میں کسی اور سے سنی ہوتی تھی اور وہ کون ہے بیان کرنے والا اس کا پتہ ہی نہیں ہے اور جب کسی بندہ کوئی نومینیٹ بندہ ہی نہیں ہے اندر کہ وہ حشام نے کسے سنی تھی یہ تدلیس ہے اور محدثین کی جو اصول ہیں ان کے مطابق یہ روایت اس وقت تا قبول نہیں ہوتی جب تک سیما کی تصریح نہ ملے یا اس کی مکمل سنت اندر نہ ملے اور دوسری بات حشام سے روایت کرنے والے کسرت سے عراق کے بندے ہیں حشام کے دو دور ہیں امام حشام کے دو دور ہیں زندگی کی ایک وہ عرصہ وہ وقت جو مدینہ تیبہ کی فضاؤں میں گزارا اس میں جتنی روایات بیان کرتے تھے حق تھی سچ تھی اس کے بعد کچھ وہ وقت تھا کہ جب یہ مدینہ تیبہ سے ہجرت کر کے چلے گئے یہاں مدینہ چھوڑ کے عراق کی جائیں اور تین بار آئے گئے امام یاکوب بن شبی اب تحزیب القمال میں علامہ بیزی نے اس کو لکھا تذکرہ تلحفاظ میں علامہ زابی نے لکھا تحزیب تحزیب میں امام بن حجر اسکلانی نے لکھا یاکوب بن ابی شبیہ کہتے ہیں ہشام ثابت پکے راوی ہیں لیکن لم ینکر علیہ الا بعد ما سارا الی العراق ان کی جو روایتوں کو محدثین نے من کر کہا اور ان روایتوں کا انکار کیا وہ وہ روایات ہیں جو انہوں نے عراق جانے کے بعد بیان کی اور امام آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نکاح والی باتیں نبی صلی اللہ عنہ سے پہ جادو والی کا آنیا یہ ساری عراق جا کر انہوں نے بیان کی اور عراقی بندیں ان سے یہ روایتیں بیان کرتے ہیں خیر یہ جادو کا میں آپ کو لنک دے رہا ہوں تفصیل سے ڈیٹیل سے انشاءاللہ کبھی میں گفتگو کروں گا پوری وضاحت سے نبی صلی اللہ عنہ سے پہ جادو والی روایات پہ آج ان پہ بات نہیں آج صرف نکاح ہے آج رضی اللہ عنہ والی روایتیں ہیں تو یہ عراق جانے کے بعد جو ان کی روایتیں تھیں ان کا مہدیسی نے انکار کیا ہے اور سیر علام نبلا میں علامہ زہبی نے لکھا تحزیب التحزیب میں امام ابن حجر اسکلانی نے تحزیب القمال میں علامہ مزی نے کہ امام مالک رحمت اللہ نے فرماتے تھے امام حشام کی جتنی روایتیں تھیں جو انہوں نے ان سے عراقی بیان کرتے تھے عراق میں جا کے جو انہوں نے سنائیں امام مالک ان پر تنقید کرتے تھے اور امام مالک فرماتے تھے میں بالکل ان روایتوں سے راضی نہیں ہوں یہ روایتیں قابل قبول نہیں ہیں اب دیکھیں ایک اور بات سوچیں امام حشام کہاں تھے مدینہ میں مدینہ میں رہے انہوں نے حدیثیں بیان کی ان کا حلقہ احباب بنا لوگ آئے حدیثوں کا سما کیا امام مالک کہاں تھے وہ بھی مدینہ میں ان کے پاس تھے ان کے ساتھ وقت گزرا ہوگا ان کا ان کے سامنے زانو تلمز امام مالک ہوئے ہوں گے امام مالک نے سب سے پہلا زخیرہ حدیث جسے کتابی شکل میں بند کیا ابواب فقی بنا کے وہ موتا امام مالک ہے صحیح بخاری تو اس کے کئی سو سال بعد لکھی گئی آکے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب موتا امام مالک لکھا اس کے پورے موتا امام مالک میں کتاب و نکا کے چپٹر آب بھی لائے ہیں نکا کے مسائل انہوں نے بھی ڈسکس فرمائے ہیں امام مالک نے یہ چھ سال والی روایات کیوں نہیں لکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو والی روایات کیوں نہیں لکھی کیونکہ یہ باتیں مدینہ میں امام شام نے بیان کی نہیں یہ انہوں نے عراق جا کر بیان کی ہیں اس کے بعد تحضیب القمال میں علامہ مزی اور تحضیب تحضیب میں امام بن جرس کلانی کہتے ہیں کہ یحیٰ بن سید کہتے ہیں میں نے امام مالک کو خواب میں دیکھا خواب میں امام مالک کو مجھے زیارت ہوئی امام مالک کی فَسْأَلْتُهُ عَنْ حِشَامِ بِنِ عُرْوَىٰ میں نے پوچھا کہ حشام بن عُرْوَىٰ کی روایتیں کیسی ہیں میں وہ لے لوں بیان کروں تو فرمایا مَا 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 حَدَّ سَبِهِ وَفَوَهُ عِنْدَنَا کہ جو روایتیں وہ ہمارے پاس بیان کرتا تھا مدینہ میں وہ صحیح ہیں وَمَا حَدَّ سَبِهِ بَادَ مَا خَرْجَ مِنْ اِن دِنَا جو ہمارے پاس جانے کے بعد اراک میں اس نے بیان کی فَقَرْنَوْ يُوْهِ نُوْ امام مالک فرماتے ہیں وہ نہ لے خواب میں آکے امام مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ روایتیں نہ دینا اور یہ روایات مَا عِشَا کے نکاح والی جو ہشام بیان کرتے ہیں یہ اراکی راوین سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے یہ اراک جانے کے بعد بیان کی دوسری بات یہ مدلس ہیں آن سے روایت کر رہے ہیں مدلس کی آن والی روایت تو قابل قبول نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں محمول الاسمہ ہے قرآن کی کس آیت میں ہے یہ کس حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ محمول الاسمہ جو صحیحین میں ہوگی وہ محمول الاسمہ مان لینا وہ صحیح ہوں گی یہ اصول بنائے ہیں اصول محدثین نے بعد میں کہا سارا آپ مانتے ہیں وہ محدثین تو پھر تدریس کے اوپر یا یہ نقم امام مالک بھی لگا رہے ہیں تو ان اصولوں کو بھی آپ مانتے ہیں کہ یہ صرف آدھے آدھے اصول مانتے ہیں دوسری سند اس حوالے کے چھ سال نکاح والی سند دوسری یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1422 ہے حشام والی ساری سندیں میں نے بیان کر دی اور بھی کتابوں میں ہوں گی امام حشام کی سند سے میں نے کتب ستہ میں صرف اس کو ڈسکس کیا ہے اب صحیح مسلم میں کا اور سند ہے یہ سند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا امام حشاء فرماتی ہیں تزواجہ رسول اللہ علیہ وسلم حضور نے شادی فرمائی وہیے بنت ستن چھ سال عمر تھی اور جب رخصتی ہوئی تو اس وقت نو سال تھی اب یہ مجھے ایک دوست کہنے لگے یہ دیکھیں اس میں آمش نہیں اس میں وہ حشام نہیں ہے اروہ بھی نہیں ہے تو یہ تو سند ہے نا اس میں ابو معاویہ راوی ہیں یہ جو ابو معاویہ راوی ہیں ان کے بارے میں تحزیب تحزیم امام ابن حجر کہتے ہیں ابن حبان نے کہا کانا حافظا متاکنا حافظ دے لیکن نو کانا مرجین یہ تو عقیدہ ارجا کے قائل تھے اور خبیشا یہ میں اس کا ناؤزب اللہ اس کا ترجمہ نہیں میں کرتا لیکن حافظ ابن حبان کہتے ہیں کانا مرجین خبیشن اور یہ تحزیب تحزیم امام ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں یہ راوی سکھا تھے لیکن یدلس ایک تو مدلس تھے و کانا مرجین اور مرجی عقیدہ کے حامل تھے اور یعقوب بن ابی شہبہ کہتے ہیں حیر اپنا سکھا تھے لیکن تدلیس بھی کرتے تھے اور مرجی تھے اور وقی امام وقی بن جرہ وہ ان کا جنازہ پڑھنے نہیں گئے کیوں کہتے تھے یہ بندہ مرجی ہے یہ عقیدہ ارجا کا حامل ہے اچھا ایک بات ہو گئی مدلس تھے دوسری بات ہو گئی عقیدہ خراب تھا آگے امام طبقات المدلسین میں ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں کہ عام حجرین کی جب روایت ہوتی مضبوط ہے لیکن یہاں پہ تدلیس ہے دوسرا مرجی ہے اچھا اور آگے آ جائیں تحزیب تحزیب میں امام ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں بات وہی آگئی کہ بیدت کی دو قسمیں ہیں بیدت مفسقہ بیدت مکفرہ مفسقہ کی دو باتیں ہیں کہ بندہ اپنی بیدت کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے یا نہیں اگر نہیں بلاتا تو روایت قبول ہے وہ کہتے ہیں یہ پھر قبول ہے اگر بلاتا ہے پھر قبول نہیں اچھا میں نے کہی آپ کا قائدہ مان لیا لیکن یہاں دیکھیں تحزیب تحزیب میں امام ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں کال ابو زورہ امام ابو زورہ رازی کہتے ہیں کان جرال ارجا یہ ارجا کے رائے رکھتا تھا عقیدہ مرجیوں والا تھا پوچھا گیا ابو زورہ رازی کان جدولی یہ اپنی دعوت کی طرف بیدت والے عقیدے کی طرف بلاتا بھی تھا قال نعم فرمایا ہاں یہ تو اپنے بیدت کے عقیدے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوتا دائی تھا بیدت کا اور دائی کی روایت تو قبول ہی نہیں ہوتی تو آپ نے اس کو کیسے قبول کر لیا اور ایک مرتبہ امام آجری نے کہا کان مرجین اور ایک مرتبہ فرمایا کان رئیس المرجی یہ عام مرجین نہیں رہے مرجین کا سردار عقیدہ مرجیہ کا سردار تھا بہت پڑا ایک تو عقیدہ رجا کے دائی بیدتی اور دوسرے ان سے روایت کرنے والے مدلس اچھا اب دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو باتیں ہیں جرہ تعدیل کی یہ جو جرہ تعدیل کی باتیں ہیں لوگ ہمیں سناتے ہیں بخاری میں لکھا ہے حضور کی یہ شان اپنا ترمزی میں فلان حدیث ہے مصر اپنا نسائی کے اندر ہے حضرت مولا علی کی یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے اہل بیعت کی شان اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تمہارے دوست کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے کیوں جی اس میں فلان راوی ضعیف ہے فلان راوی کمزور ہے جب ہم شان مصطفیٰ میں بات بیان کریں ہم حدیث سنائیں کہ کتب ستہ میں آیا ہے ابو دعود کی روایت ہے نبی صلی اللہ سے فرمائے میں شفاعت کروں گا صدیقین شہداء میرے امت کے اولیاء اللہ شفاعت کریں گے ہم حدیث سناتے ہیں ابو دعود میں کہتے ہیں ضعیف ہے کیوں اس میں ایک راوی ہے وہ راوی کمزور ہے لوگ اللہ کے حبیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اولیاء امت کے صحابہ اہل بیعت ان کی شان شان کو کم کرنے کے لیے روایتوں پر جروتہ دیل کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے آج ہم اپنے آقا و مولا کی حرمت کا دفاع کرنے کے لیے جروتہ دیل کر رہے ہیں ہم راویوں پر باس ذاتی مقصد کے لیے کسی شان کو اللہ کے نبی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صحابہ تابعین اور اہل بیعت اور اولیاء کی شان کو کم کرنے کے لیے جرہ نہیں کر رہے ہیں ہم ذات تحفظ نمو سے رسالت کے لیے یہ جرہ کر رہے ہیں آپ کی اور ہماری جروتہ دیل میں بھی فرق ہے خوارت کی جروتہ دیل ذات مصطفیٰ کی شان کم کرنے کے لیے ہوتی ہے ہم اپنے آقا کی عزت و نامو اس پر پیرا دینے کے لیے یہ جروتہ دیل کر رہے ہیں تیسری سنت صحیح مسلم کی وان فور ڈبل ٹو کے اندر حدثنا عبد بن حمید اخبرنا عبد الرزا کی اخبرنا معمرن ان الزہری ان ارباط ان آئشہ تا لیں جی اس میں ابو معاویہ بھی نہیں ہے یہ تو سنت بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ آگے پہ پڑھیں مطن انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذوہ جاہوا یہ بنتو سب اسی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی سات سال عمر تھی ہے معاویہ فرماتی ہے میری اچھا آپ اس کے اندر ایک بات دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیں سنت اس کی دیکھ لیں اس کے اندر امام زوری ہیں جب ہمیں امام آمش کی روایت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اپنا یا امام زوری کے کوئی اور بات نیچے سے لے آئیں نیچے لیں کتاب کہتے ہیں یہ تو مدلس ہے اور آفظ بیرلی جائی صاحب کہتے ہیں زوری تو بہت بڑا مدلس ہے اچھا امام زوری کے بارے میں طبقات المدلسین میں ابن اجرس کلانی کہتے ہیں امام دارکتری اور شافی نے کہا کہ یہ مدلس ہے اور مشکات المصابی کی حدیث انمر 323 کے تحت 323 کے تحت صاحب مشکات فرماتے ہیں امام ترمزی کا قول نکل کرتے ہیں امام ترمزی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب یعنی محدثین کے نزدیک اروہ کی روایت جو آئشہ رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہے اس سند کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے کیوں رسول اللہ علیہ وسلم سے جادو علی جتنی روایتیں اس کے اندر حضرت حشام اروہ مائشہ یہ 6 سال نکاح والی 7 سال والی روایتیں اس میں راوی اروہ اوپر امار اشہ تو یہ جو روایتیں ہوتی ہیں امام ترمزی کا قول امام خطیبہ تبریزی لکھتے ہیں اس سے روایت کا تو کوئی حال ہی نہیں ہوتا اور دوسری بات امام زوری تو مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں تو یہ روایت مدلس کی روایت تو قبول ہی نہیں ہوتی یہ کیسے ہوگی تیسری بات اس کے اندر آپ دیکھیں اس حدیث میں صحیح مسلم کی اس حدیث میں 1422 کے اندر آ رہا ہے نبی صلی اللہ امام عشر رضی اللہ عنہ سے اروہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام عشر رضی اللہ عنہ سے شادی کی عمر 7 سال تھی بخاری کی تین روایتوں میں آتا ہے عمر 6 سال تھی صحیح مسلم کے اندر چار مقامات ہیں جہاں پر آتا ہے کہ عمر 6 سال تھی سنن النسائی کے اندر دو مقامات ہیں جہاں پر آتا ہے عمر 6 سال تھی نمبرنگ میں ساری پیچھے بیان کر آیا ابن ماجہ کے اندر 1874 1876 عمر 6 سال تھی ابو دعود کے اندر دو مقامات ایک مقام ابو دعود کا ایک مقام ابو دعود کا اس کے اندر ہے کہ عمر 6 سال تھی اب واپس آئیں سنن النسائی کا اب بخاری کی تین مسلم کی چار ابن ماجہ کی ایک نسائی کی ابو دعود کی جن میں عمر ہے کہ 6 سال عمر 6 سال میں ہوئی راوی کہتا ہے کہ میں نے عمر 6 سے سنا عمر 6 فرماتی تھی کہ میری شادی 6 سال میں ہوئی اب آ جائیں آگے سنن النسائی حدیث نمبر 3258 وہی راوی ہیں عربہ روایت کرتے ہیں عمر 6 رضی نان فرمایا کہ میری جب شادی ہو میری عمر 7 سال تھی عربہ کہتے ہیں نہیں عمر 6 نے مجھے بتایا کہ میری شادی 6 سال تھی یہ میری شادی 6 سال کے عمر میں ہوئی دوسری جگہ پہ کہ میں عمر 6 فرماتی میری شادی 7 سال کے عمر میں ہوئی یہ ایک مقام آ گیا سنن ابھی دعود کی روایت دیکھیں 2-1-2-1 ہے اس کے اندر عربہ کہتے ہیں کہ عمر 6 رضی نان فرمایا میری شادی 7 سال کے عمر میں ہوئی 4933 سنن ابو دعود کی روایت ہے عربہ کہتے ہیں عمر 6 رضی نان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شادی کی میری اپنا شادی اور اس وقت جب ہوئی میری عمر 6 سال تھی یا 7 سال تھی ایک جگہ پہ آتا ہے اب اس کے بعد آگے آ جائیں یہ آگئی اپنا صحیح مسلم کے اندر 1422 کے اندر اس کے اندر عربہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی عمر 7 سال تھی راوی کہیں پہ کہتا ہے عمر 6 سال تھی کہیں کہتا ہے 7 سال تھی کہیں پہ کہتا ہے مائشہ رضی نان فرمایا 6 تھی دوسری اگہ پہ وہی راوی کہتا ہے نہیں نہیں مائشہ نے فرمایا 7 سال تھی تیسری اگہ پہ کہتا ہے مائشہ نے فرمایا 6 سال تھی یا 7 سال تھی یہ کیا ہے 6 تھی 7 تھی یا 6 تھی یا 7 تھی کیا تھا یعنی یہ روایات تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں ان روایات میں ازتراب پیدا ہو رہا ہے کس طرح اور ازتراب کے بار اچھا ازتراب ہے کیا یہ البائس الحسیس ہے میرے سامنے امام ابن کسیر کی اس کے اندر آمد شاکر امام آمد شاکر انہوں نے اس کو ترتیب دیا یہ امام ابن کسیر مسترب روایت کیا ہوتی ہے این یختلف روا تو فی علا شیخم بیانی او من وجوہ اخر شیخ کے اوپر اختلاف ہو جائے راویوں کا یا مختلف ترق میں اور راویوں کا اختلاف ہو جائے اب کبھی تو مطن میں ہوتا ہے کبھی سند میں ایک راوی کہے ایسے تھا دوسرے راوی کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے تھا اب ایک راوی کہہ رہا ہے چھ سال دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں 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 وہی راوی کبھی کہہ رہا ہے سات سال اور کبھی دوسرے راوی کہہ رہے ہیں نہیں چھ ساتھ ہے اور کبھی تیسرے راوی کہہ رہے ہیں چھ تھی یا ساتھ تھی اور یہ میرے سامنے ان نکت ہے امام ابن حجر اسکلانی رامت اللہ علیہ کی جو ابن صلح کی کتاب کے اوپر انہوں نے لکھا ہے اچھا اس کے اندر امام ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں صفحہ نمبر تین سو چھالیس کے اوپر کہتے ہیں یہ جو استراب ہے نا لَاكِ يَدُرُ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِيَّةِ عِنْدَ تَعْرُز جب روایات کا تعرض بن جائے آپس میں روایات ایک دوسرے کے مقابل آکے ٹکرانے لگیں تو اس وقت استراب کیا کرتا ہے اس کے اندر توقف پیدا کر دیتا ہے پھر کسی بھی روایت کا اعتماد نہیں ہوتا اور یہ امام نووی رحمت اللہ علیہ جن کو خوارج نے سنیت سے نکال دیا تدریب الرعوی اور تقریب ہے اور تدریب آنی چاہیے امام سویتی رحمت اللہ علیہ کی اب میں اس کے اندر تقریب نووی کا مطن پڑھ رہا ہوں امام نووی کا مطن امام نووی رحمت اللہ علیہ تقریب میں کہتے ہیں مسترب کے تحت کہتے ہیں وَلْ اِسْتِرَابُ يُوجِبُ دَعْفَ الْحَدِيث وَلْ اِسْتِرَابُ يُوجِبُ دَعْفَ الْحَدِيث استراب حدیث کے اندر زوف کو ثابت کر دیتا ہے استراب حدیث کے اندر کمزوری کو ثابت کر دیتا ہے استراب زوف کو ثابت کر دیتا ہے جہاں استراب آ جائے روایت کمزور ہوتی ہے اور لِاشعار ہی بِعَادَمِ الزَّبَت کیونکہ وہ روایت میں استراب کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ راوی کا زبط تام نہیں ہے اس کو اپر خود نہیں پتا کہ چھے تھی ساتھی کبھی ہے چھے تھی کبھی ہے ساتھی کبھی ہے چھے تھی یا ساتھی خود ہی نہیں پتا امام نوی کہتے روایت ضعیف ہوتی ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو یہ جتنی روایات ہیں اگر کوئی کہے گا کہ ماشرہ دن کی عمر چھے سال تھی میں سوال بڑی محبت سے کروں گا سات سال والی روایتوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ غلط ہیں اگر کوئی کہ سات سال تھی تو میں پوچھوں گا چھے سال والی کا کیا ہے اگر کوئی کہ نہیں چھے تھی یا ساتھی تو میں کہوں گا نومینٹ تو آپ کو آپ خود اس کو اس کو ایگزپٹیس کی ڈیٹ فکس نہیں کر رہے ہیں کہ چھے تھی یا ساتھی تو آپ کسی کو کس طرح اس بات کی طرف بلا سکتے ہیں اور کسی کو کس طرح دعوت دے سکتے ہیں اس بات کے یقین رکھنے کی طرف جس کے اندر آپ کو خود کو شاک ہے آپ کو یقین نہیں ہے چھے تھی یا ساتھی تو یہ جتنی روایات ہیں ان کے بارے میں ان کی سنات کا میں نے ایک آپ کے سامنے ایک ریویو پیش کر دیا کہ اصل صحیح بات جو ہمارے آقا و مولا حضور سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی شان کے لائق ہے کہ آپ نے جس وقت امائش رضی اللہ عنہ سے نکائے مبارک فرمایا امائش رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک سولہ سال تھی اور جس وقت رخزتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک انیس سال تھی اور باقی بھی روایات آئی ہیں سن نسائی کی ایک روایت ہے اور نسائی سے پیش کی جاتی ہے 3, 2, 5, 7 نمبر ہے اس کے اندر ابو عساق راوی مدلسان سے روایت کر رہے ہیں روایت وہ بھی قابل قبول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے کتب ستہ کے اندر صحیح بخاری کی تین روایات صحیح مسلم میں آنے والی چھے روایات اور سن نسائی ابو دعود بن ماجہ وغیرہ کی تمام روایات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں چھے تھی یا ساتھ تھی پتہ نہیں کتنی تھی یہ روایات میں استراب ہے ان تمام کی سندوں میں کلام ہے ان تمام کی سندوں میں جو موجود راوی ہیں ان کے اوپر کلام ہے لہٰذا یہ روایات احادیث صحیحہ جو میں نے پچھلے لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں سارے دلائل بخاری شریف کے پیش کر دیئے جو احادیث صحیح بخاری کی صحیح ہیں جن کے راوی پکے سارے جن پر کوئی کلام نہیں ان سے ثابت ہوتا ہے چھے سال نہیں تھی لہذا چھے سال والی روایات کمزور ہیں یہ صحیح نہیں ہیں یہ بات ہو گئی یہ سندوں والی بھی آج کمپلیٹ ہو گئی اب ایک بات آخر میں رہ گئی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں عرب کا کلچر تھا چھے سال کی بچیوں کی شادی اور ایک میں نے مفتی صاحب کو دیکھا مارے حل سنت میں بھی ہے اس طرح کی رائے پائی جاتی ہے ان کا اپنے علمی دلائل ہیں میں اپنے علمی دلائل آپ کے سامنے رہا کراؤں وہ ایک مفتی صاحب کو میں نے دیکھا کہنے لگے پہلے ایک چھوٹی بچیوں کی شادی ہو جاتی تھی اور ایک مولان صاحب انہوں نے تو اپنا لیکچر پورا ایک جڑ مارا اور کالم لکھ دیا انہوں نے انہوں نے کہا دیکھیں سولہ سال کی بچی نانی بن گئی تھی اللہ سولہ سال کی بچی انہوں نے کہا جی ہاں جی اٹھاران سال کی بچی دادی بن گئی تھی اللہ اکبر دادی بن گئی تھا وہ پھر کتابوں سے دلائل کیا تھا یہ دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہے یہ میں لکھا ہے وہ کتابوں کے دلائل دینے لگے ٹھا انہیں انہی سال کی نانیاں بنا گئے تو وہ یہ جو نانیاں اور دادیاں بنائی ہیں انہوں نے اس کے اوپر انشاءاللہ ایک گفتگو آگے الہد آئے گی اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا و مولا حضور و سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط لا محدود محبت نصیب فرمائے غلطی دورانے گفتگو اللہ معاف فرمائے وہ محلی ہے